توجہ کرنا ایمان تعدہ ہو جائے گا ایک اللہ وعلا ولی ہے ولی نہیں ولیوں کا ولی نام پیران پیر روشن زمیر دستگیر بڑے پیر شیخ عبدالقادر جی لانی محبوب سبحانی غوث سمدانی خطب ربانی پیر لاسانی سرکار غوث آزم یہ نبی نہیں ہے لیکن انہوں نے کام ایسے کیے نا ان کے کام دیکھو نا تو لگتا جیسے نبیوں نے موجزے دکھائے ہو نا ویسے آپ نے کرامت کا ظہور ہوا ہے آپ سے آپ کے زمانے کے اپنی مخالفین نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا عبدالقادر کا امتحان لیں گے کہا غوث آدم کا امتحان لیں گے پہنچ گئے امتحان لیں گے معلوم ہے کیسے امتحان لیں گے اب امتحان تو امتحان ہے بڑے الٹے سیدھے بھی امتحان لیے جاتے ایک زندہ آدمی کو مار کے لے گا آدمی تھا زندہ بنا دیا مردہ مردہ والی چار پائے پہ لٹا کرنا اسے چادر اڑھا دی اور کہا تو ایک تن مرنے والے کی کرنا نماز عبدالقادر سے پڑھائیں گے جب پہ نماز پڑھانا شروع کر دیں گے تو توٹ کے بیٹھ دیں گے پھر ہم تو مذاب بنائیں گے بچے تو اپنے آپ کو روشن زمیر کہتے ہو زمیر روشن ہے لوگوں کے زمیر کو دیکھ لے تو روشن زمیر روشن زمیر چار پائے پڑھا ہوا انسان نہ دیکھ پائے مردہ تھا کہ زندہ نماز پڑھانا کھلے ہو گئے زندہ انسان کو چار پائے پہ مٹایا جنادہ والی وہ جو مزید میں رکھی ہوتی ہے مجھ رہے ہیں اور لٹا کے چاہتے چاہتے لے گئے حضور ہمارا پڑھو سیتا کوئی بولا غاندانی تھا کوئی بولا رشتے دار تھا کوئی بولا ملنے والا تھا حضور انتقال کر گیا ہماری خواہش ہے خوشی ہے کہ اس کی نماز جنادہ آپ سے پڑھوائی جائے اس لیے کہ آپ پیر پیرانے پیر روشن زمین تصدیر ہیں میرے غوث آدم منا نہیں کرتے تھے اگر کوئی سوال کرے تو حاج پوری کرتے تھے یہ غوث آدم منا نہیں کرتے اگر کسی نے سوال کر دی تو پھر یہ نہیں پہتے تھے کہ سوال کتنا بڑا اس کی نیت دیکھتے تھے کہ اس نیت سے کیا میرے غوث آدم پورا فرما دی کرتے تھے میرے غوث آدم نے فرمایا کیا مجھ سے نماز پڑھوائی چاہتے ہاں میرے غوث نے فرمایا مجھ سے پڑھوائی چاہتے تھے جو نماز پڑھوائی جائے میں کبھی منع نہیں کرتا مگر آج منع کرتا اللہ والا دلوں کو دیکھتا اللہ والا نیت کو دیکھ لیتا غوث آدم نے دل کو دیکھ لیتا کہ ظاہر میں تو لیٹا پڑا مگر ان کے دل میں کیا ہے وہ دیکھ لیتا لے جاؤ مجھ سے آج مت پڑھوائی کرتے ہیں آپ کی چوکڑ سے کوئی خالی نہیں جاتا آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا آج ہمیں خالی ہاتھ بیچ رہے ہیں آج اپنی چوکڑ سے ہمیں خالی بیچ رہے ہیں ہماری تمناوں پر پانی پیر رہے ہیں حضور ہماری تمنا تھی کہ آپ اس کی نماز پڑھا دیتے ہیں سیٹنگ پہلے تھی کیا کرنا نماز پڑھوائی شروع ہوگی تو میرے غوث نے فرمایا یہاں جو بھی کامیں وہ اوریجنل لوکل نہیں ہے میں اس لیے کہتا ہوں اسے لے جاؤ اگر ہم نے اس کی نماز پڑھا دی تو اوریجنل حقیقت میں ہو جائے گی پھر پریشانی ہوگی آپ اب وہ نہیں سمجھے کہ اللہ والا کہاں بول رہا دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ میرے غوث نے فرمایا آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے نہ پڑھا گا سمجھے نہیں سوچے لے کے ویسے کی منا کر رہے ہیں کہنے لگے غوث وہ اس کی خواہش ہے ہماری بھی تمنہ نماز پڑھا دے میرے غوث نے کہاں ہم جو کام کرتے وہ جھوٹ نہیں کرتے سچا کرتے ہیں ہمارے ہاتھ موت بھی حقیقت ہوئے زندگی بھی حقیقت ہوئے کہا تو حضور پڑھا دے مہربانی ہوگی پھر غوث نے پڑھا دے پڑھا دے پڑھا دے پڑھا دے کرلو جو ماتے سب کو کھڑا کر دیا سفر سے اور میرے غوث مسلح امامت پہ کھڑے ہوگئے اللہ اللہ کہاں کھڑے ہوگئے مسلح امامت پہ کھڑے ہوگئے میرے غوث اور کھڑے ہوگئے کے بعد میں میرے غوث نے سب سے فرمایا تیاری ہے ارز کرو لگے حضور مکمل تیاری ہے کہا جب مکمل تیاری ہے تو اب نیت کرو ہوتی ہے کہ نیت نہیں ہوتی ہے دو آواز تے سمئیت کے سب کچھ ہوگیا میں نے غوث نے کہہ دیا دو آواز تے سمئیت کی اور جیسے سب کچھ ہوا نا اللہ اگر پھر تو کہنے یہ بھئی جب نیت ہو گئی تو پھر تو اللہ اگر کہنے ہی ہے تقبیر ہو گئی اور جب پہلی تقبیر ہوئی تو مقتدی اس چکر میں تے کو اٹھ کے بیٹے آئے گا چونکہ ہماری پہلے سیٹنگ ہے مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ جس کی بار گاہ میں آئیں یہاں ساری سیٹنگیں برباد ہو جاتی ہے یہاں پر سارے مرش بڑے تباہ ہو جاتے ہیں یہاں سارے مرش بڑے تباہ ہو جاتے ہیں یہاں سارے مرش بڑے رکے رکے رہ جاتے ہیں وہ ہوتا جو رہا ہم چاہتے ہیں پربان جائیے شام دیکھے اللہ والے کی یہاں تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں یہ میہ قبول کی کھانتے ہوں اگر حرام سے بچے حلال کھا کے دعا کریں تو قبول بھی ہو لقمہ بھی تو دیکھ لوں نا کہ حرام کا تو نہیں حلال کا اور حلال کا کھا کے دعا کرو ایک تقبیر ہو گئی اٹھا نہیں دو تقبیر ہو گئی اٹھا نہیں نماز پوری ہو گئی اٹھا نہیں یہ بولے سیٹنگ خودی کر کے لائیا تک ہمیں اٹھ جاؤں گا اور خودی بے وقوق کے سبر آیا گئے اور جا کے دیکھا اس کو علا اولا کر چادر کفن ہٹایا نا چہرے سے تو واقعی میں انتقال ہو گئی واقعی میں انتقال میرے غوث کی بارگاہ مرس کرنے لیکن حضور یہ کہ اگر میرے غوث نے فرمایا ہم نے نماز پہانے کا آپ نے ہم سے کہا تھا ہم نے نماز پڑھا دی اس کی نماز ہو گئی کہ حضور یہ تو زندہ تھا یہ تو مردہ ہو گیا میرے غوث نے کہا ہم نے کب کا مردہ تھا زندہ ہی تھا تب ہی تو واپس بجھ رہے تھے آپ نہ مانے جب نہ مانے اب تلقادر نے نیت کر لی دعا واسطے سے میت کے اب میری زبان سے جب مردہ نکل جائے تو اللہ مردہ کر دیتا ہے اب تلقادر کی زبان سے اگر مردہ نکل جائے تو اللہ زندے کو بھی مردہ کر دیتا ہے اور اب تلقادر کی زبان سے اگر مردے کے لیے زندہ نکل جائے تو اللہ ہم سے زندگی عطا کر دیتا ہے یہ اب تلقادر کی زبان ہے کتنی سچی ہوگی زبان کتنی اوریجنل ہوگی زبان کتنی لا جواب ہوگی زبان ہماری بھی زبان ہے صبح کو کچھ ہے تو شام کو کچھ ہے تو رات کچھ ہے جبانیں بدلتوں کو امیں دیرنا لگ یہ اللہ والے اگر زندے کو مردہ کہ دے تو مردہ اور مردوں کو زندہ کہ دے تو زندہ اللہ والوں کی زبانیں دیکھیں دیکھیں سرکار غوث پاک تھوڑی پانچ منٹ ہوں کام خطا ہوگی کام خطا ہوگی اللہ والے کی زبان میرے غوث کی بارگاہ میں گر کر گر کر آنے لگا اس کہنے لگے حضور یہ تو زندہ تھا اور حضور اس کا انتخال کیسے ہو گیا میرے غوث نے فرمایا جب میں نے نیت کی نا مردے کی اور جب میں نے کہا نا دعا واشتے اس میت کے تو اسی وقت اللہ نے اس کی جان اس کے روح اس کے جسم سے نکال نکال کہ حضور ہم تو آپ کا امتحان لینے آئے تو میرے غوث نے فرمایا ابھی اس کا امتحان شروع ہو گیا مرنے کے بعد امتحان شروع ہو گیا اور قبر میں تو پہلا امتحان ہے کہا تو اب اس کا شروع ہو گیا کسی لیے بڑھوں کا امتحان نہ لو بزرگوں کی خطائیں نہ نکالو ان کی خطا نکالنا بھی خود خطا ہے سرکار غوث آدم کے قدموں پہ گر گئے لپڑ گئے جارج کرنے لگے حضور ہم سے خطا ہو گئی کہ آپ کا امتحان لینے آگے ہم نے اس کو کھو دیا سرکار ہماری خطا کو معاف فرما دیں آج کے بعد کسی بزرگ کا امتحان نہیں لیں گے لیکن حضور اسے زندہ لے کے آئے تو دعا کر دے کہ اللہ اس کی زندگی واپس کر دے سرکار غوث آدم کی مارگاہ میں голگین تجاز کرنے لگے سرکار غوث آدق کی بارگاہ میں کلکلانے لگے سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں آج کے بعد میں کسی کا مداب بنائیں گے آج کے بعد میں کسی کا امتحان لیں گے سچے دل سے توبہ کر لیا میرے غوث پاک کے دریائے کرم میں جوش آتا ہے غوث احمد قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کی جنازے کی مسئلی سے قریب پہنچے اشارہ کیا اشارہ کر کے بولے تم بیسم اللہ ارے اللہ کے حکم سے اب زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے کھلا ہو جا میرے غوث کا قینا تھا اب تک تو مرتا تھا مگر غوث کا اشارہ ہوا اپنی مسائلی سے اٹھ کے پیٹھنا شروع ہو گیا اوچھتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہتاروں کی تقدیر دی اللہ سرکار سیادم اللہ نے منزیہ سا کی تھی کہ اگر مرد کو زندہ پہنے تو اللہ زندہ سا کی زندہ پہنے زندہ پہنے زندہ پہنے میں ارز کر رہا تھا حضرت ابراہیم حضرت اللہ کی بارگاہ میں وہ پرندے آئے ان کا اللہ نے کیسا کہ روشن کر دیا کہ سر سے ہر الگ ہیں لیکن اپنے اپنے سر اپنے سر سے آ کے ملے کوئی مسٹیک نہیں جب پرندہ اگر اللہ والے کی بارگاہ میں ہی جائے تو پھر روشن ہو جائے تو انسان اگر اپنے والے کی بارگاہ میں ہی جائے تو پھر روشن نہ ہوگا تو پھر روشن نہ ہوگا